مہیت کو بوسا دینا ثابت نہیں ہے البتہ حضور پاک پہشانی مبارک پہ سیدنا ابو بکر نے بوسا دیا بطیقی بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے مقام ابراہیم سونے کا ہے یا چاندی کا آپ نے چوری کرنا ہے کیا نہیں پوچھ لیں گی بہن بھائی کا دنیاوی جھگڑا ہو آپس میں بولتے نہ ہوں بہن بھائی کے گھر جا کر بلائے وہ نہ بولے تو اب اسی پر گناہ ہے بہن پر کوئی گناہ نہیں سعید بھائی جو ہمارے کام کرتے ہیں جی اپنا یہ ہمیشہ دنس ریکارڈ کرتے رہے اور بیچارے کو گردوں کی تکلیف ہو گئی ہے دعا کریں اللہ شفاعتہ فرمائے یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے اللہ معاف کریں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں مجھے جوٹ بولنا پڑتا ہے کوئی اور کمپنی ڈھوڑنے لوگ ضروری اسی جوٹری کمپنی میں رہنا ہے کوشش کرو جب نوکری مل جائے چھوڑ دو پاکستان میں پولیو کے ڈراب پلائے جاتے ہیں اور ملکوں میں نہیں جہاں پولیو کی بیماری ہوگی وہاں پلائے جائیں جہاں بیماری نہ ہو وہاں کیوں پلائیں میں نے دواف کیا چوتھے یا پانچویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا میں وضو کرنے کیا واپس آیا جماعت کھڑی ہو گئی پہلے میں نے نماز پڑھی پھر تواف کیا ٹھیک کیا آپ نے میری بیوی نے مدینے سے عمرے کے لیے ارام باندھا ارام باندھنے سے پہلے حیض کا سلسل ختم ہو چکا تھا غسل بھی کر لیا تھا یہ مہواری کا آٹھ ورن تھا لیکن عمرہ عدا کرنے سے پہلے معمولی سے سرخی مائل داغ ظہر ہوا بارہا وہ انشاءاللہ حیض نہیں ہوگا کوئی دم نہیں اس کے آٹھ دن پورے ہو گئے تھے بارہا لڑک باپ اپنی حیات میں جہداد تقسیم کریں وہ بھی شریعت کے مطابق کریں لڑکی کو آدھا دے لڑکے کو پورا دے کہتا ہے جی کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے ما شاءاللہ کس نے لکھا ہے آپ نے یا کسی اور نے بھی لکھا ہے یہ تو محتیم امام محمد میں حدیث ہے حضرت علی سے روایت ہے اور حضرت علی سے مرفوعاً اور پھر یہ بھی نہیں کہ حدیث ہے وہ سنت ہے آپ نے فرمائے من السنت وضع الیمین علی الشمال تحت السورت ہے یہ نہیں مجھوئی فتوہ نہ دے دیا کرنا کہ کوئی حد جو تمہارے موافق کو وہ صحیح ہے جو خلاف ہو صحیح نہیں یہ کیا باپ اس میں کیا ضعف ہے مجھے یہ بتایا ضعف خفیف ہے یا ضعف شریع ہے جب تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہے تو اطراز کرنے کا پیدا کوئی لوگ جو کفند ہوتے ہیں یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے ایک ان کا اپنا شوق ہے نبی پاک کا جنادہ ہوا ہی نہیں تو پڑھاتا کون اللہ کے نبی معصوم ہے ان کو جنادے کی کیا ضرورتی جنادہ تو ہم گناہگاروں کا پڑھائے جانے ہیں تاکہ ہمارے لئے دعا ہو اللہ کے نبی کا تو جنادہ نہیں تھا اور ضرورت پڑھ کے صاحب اب بہر آجاتے ہیں یہ حضرت جنیج کا ایک قصہ ہے صاحب کا زمانے کا اب بھی اگر ماں ایسی حالت میں ہیں کہ وہ بیٹا نباز پڑھ رہا ہے آباد دے تو نباز توڑ سکتا ہے کیونکہ نباز تو بات میں بھی ہو سکتی ہے ماں خدا اللہ خاصتہ گر جائے نفلی عمرے میں سبا ملوہ ختم ہونے کے بعد بلیڈ سے زخم لگ گیا خون نکلا کوئی دم نہیں میرے رشتے دار سریں عام مجلس میں میری عزت کو اچھالتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ سے دعا مانگا کریں اللہ ان کے شرح سے ہمیں بچائے اللہم انہا نجعلوکا فی نہورہم ونعوذ بکا من شرورہم یہ پڑھا کریں میں اپنے عزیز و قائب سے بہت تنگ ہوں معامدہ خون رجید پر یہی پڑھا کریں اللہم انہا نجعلوکا فی نہورہم ونعوذ بکا من شرورہم اگر تلبیہ نہیں بڑا دمرہ نہیں ہوگا رفعہ دین کرنے نہ کرنے کی دونوں حدیثیں موجود ہیں اور نہ کرنے والی روایہ جو ہیں وَضْعَبْدِ اللَّهِ الْمَسْحُوط سے ہے وَضْعَبْدِ اللَّهِ الْمَسْحُوط جَهُمْ فُقْحَاهِ صَحَابَ مِنْ سُورَةِ فَادِعَا اگر حنفی ہے تو مقتدی نہ پڑھے امام پڑھے گا کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو مسجد عائشہ کے بارے حدیث ہے بہاری میں ہر حدیث ہے حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو مرے کا جب حضور نے حکم دیا تو فرما دیتے کہ عائشہ صرف تمہارے لیے ہے یہ نہیں فرمایا تو حکم عام ہے فضائنِ عامال کو حدیث فوقیت نہ دیں لیکن اس میں بھی تو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں انہیں اپنی طرح سے کچھ بھی نہیں دکھا وہ ترغیب ترہیب یا مندری کے حوالے ہیں باقیدہ جاوین عامال غامدی کے بارے میں میں تو حقیقت بات یہ ہے کہ کچھ نہیں جانتا نہ میں نے ان کی کبھی کتابیں پڑھی ہیں نہ میں ان لیکن اپنے علماء سے سننا یہ ہے کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے اللہ اس کو ہی دائم دے عورت اگر احرام کی عادت میں بچے کو مارے انسان ہے غصے میں آجاتا ہے اس تقبار پڑے ایک آدمی نماز کے موقع میں سجدے کے موقع پر سجدہ نہ کہیں نماز نہیں ہوگی پسند کی شادی ہو جائے کوئی وظیفہ بتائیں وظیفے کی ضرورت نہیں پیسے کٹے کرو جب مال دولت ہو جائے گا ایک کے بجائے دس پسند کی شادی ہو سکتی ہیں ورنہ ساری زندگی وظیفہ پڑھ دے رہو انشاءاللہ نہیں ہوگی مدینہ منورہ روانگی ہے جتنے دن مدینہ میں رہیں ضرورت شریفی کسرت کریں باقی سارے وظیفے چھوڑ دیں یا قرآن پڑھیں یا ضرورت پڑھیں بارہ اگر کوئی آدمی زنا کرے یا کچھ کرے لیکن ازام بھی دیتا ہے ازام کا ثواب ہوگا زنا کی سزا بھی دے گی طواب کے دوران سات چکر لگا کے نفر ادا کیے اور تو نے ایک عورت سے پوچھا کہ ہم نے کیا کرو ہے ہم نے بتایا نفر پڑھ کر بال کار دیں صفہ مربع نہیں کی احرام اتار دیئے بال کار دیئے دم پڑ گئی ایک آدمی حدود احرام سے احرام باند کی عمرہ کرتا ہے پاکستان چلا جاتا ہے اس پر دم کس بات کی دم ہے جمعہ کے دن یہ حضورت سے پہلے چار رکعہ سنت رہ جائے نماز کے بعد پڑھیں چونکہ وہ سنت میں موقع دا ہے قضاء کریں تبلیغی جماعت میں ایک نماز کے ثواب بالکل زیادہ ہوگا چونکہ آدمی دیت کے لئے نکلا ہوا ہوتا ہے تو وہ مسافر بھی ہے فی سبیل اللہ بھی ہے اور دین کا مولق بھی ہے طلاق دینے کے بعد بیوی کو واپس لینا چاہتے ہیں اگر تین طلاق ہیں پھر تو واپس نہیں ہو سکتی اگر ایک یا دو ہیں تو پھر ہو سکتے نکاح کریں جس امام کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں داڑی بھی نہیں شلوار بھی نہیں کیا مطلب پتہ نہیں کیا لیکھا ہے بار ایسے امام کے پیشے نماز نہیں ہوتی ایک مولی صاحب نے کہا کہ حضور عرش پہ گئے تھے عرش پہ تو نہیں گئے تھے بارات یہ تو لوگوں نے بنایا ہے بعد نے تو کہا ہے کہ جوتے کے ساتھ گئے تھے کہ اللہ نے فرمایا آپ جوتے کے ساتھ عرش پہ آئے ہیں عرش نہ ہوا کسی کا مکان ہوا یہاں ہے کہ جوتوں کے ساتھ بندہ چلا جائے کہ سب گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں حدیث رشتے اتنے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی استخارہ کرو جس کا استخارہ خیر ہے اس سے کرو عمرے سے تواف زیادہ کریں تو زیادہ سواہ ہے عمرے کے تواف کے دوران اندر ویئر پہنے رکھا دم پڑ گئی بیوی اور شوہر میں سے کس کے حقوق زیادہ ہیں شوہر کے اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے آگے جالو قوامون آگے نسا بیوی کو گھر والوں کے لئے دلیل کے حیر کی گناہ ہے بیوی کی بیجزتی کبھی نہیں کرنی چاہیے صفا ملوہ کے بعد تھوڑے بال کٹوائے تو دم پڑ گئی میری آنکوں سے دو نظر آتے ہیں بیماری ہے اس کے جا کے کسی اچھے آنک کے ڈاکٹر سے علاج کریں ویسے زمزم سے مو دھویا کریں پیر بننا لازمی ہے پیر بننا لازمی نہیں ہے پیر پکڑنا لازمی ہے عمری کے ایام پندرہ دل نہیں ٹھائن رہے اس لئے نماز قصر ہوگی آزان دینے کی فضلیت ہے کہ قیامت بھی اللہ ان کی گردلیں اچھی ہوں گی سب سے میرے دوست نے بارہ دفعہ زینہ کیا تم اس کے زینہ گھنتے رہتے ہو یا تم بھی ساتھ ہوتے ہو پھر تم برادر کے مجرم ہو کر اس پر کس طرح مت لگا رہے ہیں بیٹی پیدا ہوئی ہے نام حضور کی بیٹی میں سے کوئی نام رہ کرنے رکیہ ہے امہ کلسوم ہے زینب ہے فاطمہ ہے سوشل میڈیا پر ہم آپ کے بیان سنتے ہیں ہمیں دینی فیدہ ہوا اللہ قبول فرمائے اللہم صلی علیہ سیدہ محمد وعلیہ سیدہ محمد کمہ صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلیہ آلیہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید یا حی یا قیوم یا ذر جلال بلد کرام یا حی یا قیوم برامر